ہلو فرنڈز مائنم ہے زمار اینجور واشنگ ریسلنگ ٹی وی مائچ کھارنے والی ہیں وہ بھی آئیکونک جو کہنے ایک ٹیگ ٹیم بلائی گی تھی جس نے پہلے ہی شارلٹ فریڈ پر ٹیگ کیا تھا اور جب کارمیلہ نے اپنے مریندہ بینک ایشن کر کے نیو برمنٹ چیمپئن بن گی تھی تو کافی میٹ کی جاری ہے کہ آئیکونک زبارہ ٹیگ کریں گے شارلٹ فریڈ پر اور کارمیلہ جو ہیں وہ اپنی چیمپئنشپ ریٹینڈ کرنے میں کمیاب ہو جائیں گی نیکس ٹرم بات کریں گے راب مومن چیمپئنشپ کے بارے میں اور اس کے لئے مائچ ہمارے نائے جیکس اور لیکسا بلس کے درمیان تو رومرز کے مطابق کافی زیادہ چانس جائیں گے لیکسا بلس نائے جیکس دورا کر نیو بومن چیمپئن بن جائیں گی اور اس کے بعد لیکسا بلس کی جو نئی فیڈ ہے وہ ایمبر مون کے درمیان دکھائی جائے سکتی تو ہمیں ڈیو بری بیکلنش میں الیکسا بلس نیو راب مومن چیمپئن تیوے دکھائی دے سکتی ہیں نیکسٹ ہم بات کریں گے مائچہ ٹرم چیمپئنشپ کے بارے میں اور اس کے لئے مائچ ہے رینڈی اوٹر اور موسک جائف ہارڈی کی درمیان اور اس میں رومرز کے مطابق کافی زیادہ چانس جائیں کہ جائیں مائچ نہ کہ اس میں جائف ہارڈی جیت پائیں گے رومرز کے مطابق کافی زیادہ چانس جائیں گے تو رومرز کے مطابق ڈیو بی بیکلنش میں کوئی بھی اس مائچ کو جیتنے نہیں مالا نیکسٹ ہم بات کریں گے انٹرکونٹ انٹر چیمپئنشپ کے بارے میں جو کیونے والا سیتھ رولین اور سیتھ دمس کے درمیان رومرز کے مطابق کافی زیادہ چانس جائیں کہ سیتھ رولین اپنا انٹرکونٹ انٹر چیمپئنشپ ٹیٹل ریٹین رکھیں گے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رومرز نے ایک بہت شاندار طریقے سے اپنا ٹیٹل ریفنڈ کیا تھا اور فیٹل فوریر لیلٹر مائچ جیدہ تھا اور اب ان کا مائچ ایڈ دیو بی بیکلنش میں میس کے ساتھ مل جائیں وہ سمیک ڈان میں ڈرافٹ گئے تھا سیتھ اولین جائیں وہ اپنا ٹیٹل ریٹین کرنے میں ٹیٹل بیکلنش میں کمیاب ہو جائیں گے نیکسٹ ہم بات کریں گے بیک کیس ویسے ڈینیل برینڈ کے بارے میں اپنے پاور فول ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ ایسا اب سمیک ڈان کے ساتھ فیوڈ ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور دینیل برینڈ کے ساتھ فیوڈ ہمیں دیگھائی دے رہی ہے دوسرے سائٹ پر دیکھیں وہ دینیل برینڈ بھی اپنی اچھے فارم میں جا رہے ہیں انہ نے گیٹر سویل ریمبرل میں دیر میں سٹیڈیو کا چھپے منٹ کا ریکارڈ توڑا ہے اور اپنا دینے ریکارڈ بنای ہے ایک گھنٹہ اور 16 منٹ میں رویل ریمبر کے درمیان اور اتنے بڑے ریکارڈ کے بعد ان کو جس مند نے الیمینات کیا ان کا نام ہے بیک کیس تو بیک کیس ویسے ڈینیل برینڈ دیگر بیگ کیس بیکش میں دیکھ سکتا ہے اور کافی زیادہ امید کر رہی ہے کہ بیک کیس بیڈ 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 پوش دے رہی ہے بیک کیس بیڈ کافی زیادہ امید ہوا رہے ہیں اس میں اس میچ کو جیتنے کے لئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بگ کیس جو ہیں وہ جیت جائیں گے ڈینل برینڈ سے اور ایسے بھی یہ فیوڈ کافی لمبی چل سکتی ہے تو ہمیں امید کر سکتے ہیں کہ بگ کیس سہراد انڈینل برینڈ کو کسی بھی طرح کوئی اختیار کر کے اور یہ فیوڈ ہمیں بعد میں بھی دیکھائی دے سکتی ہے اس بیگ بیگ لیچ کے بعد نیکٹ ٹیم بات کر رہیں گے سٹرومن ایک بہت ہی زبادست طریقے سے ابھی کچھ ٹیم پہلے ہی پوڈی لیچ نے ریٹن کیا ہے ان کے لئے کوئی خاص سٹوئی لینڈ بھی نہیں بنا پا رہی فینس ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کا میچ بڑاک لیچ کے ساتھ ہوگا اس میچ کے لئے ہمیں کشبیٹ کرنا پڑے گا لیکن فیچر میں یہ میچ ہوگا ضرور اس کے بارے میں کافی سپیکلیچن بھی ہیں اور ہمیں یہ میچ دیکھنے کو مل سکتا لیکن فیلحال جائیں وہ سٹرومن کے ساتھ ٹیم اپ ہو رہے ہیں اور وہ کیمن اور سمیزن کے خلاف ان کا میچ ہے نیچ ٹیم بات کریں گے سموہ جو بسٹرومن ریلز کے درمیان ہونے والی میچ کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گریٹر سٹرومن ریل مل میں بہت بڑی کانٹرویرسی کے بعد بڑاک لینڈر کو دویر قرار دیا دیا گیا تھا اور راو میں آ کر راو میں لیچے ہی کہا تھا کہ ان کو جنورسل چیمپ ہونا چاہیے تھا لیکن ایک کانٹرویرسی کے بجائے سے وہ جنورسل چیمپئنم بیت فیلحال نہیں ہے لیکن وہ بات میں ضرور بن جائیں گے اور انہوں نے کہا بھی کہ فیوچر میں بڑاک لینڈر کے ساتھ دوبارہ جنورسل چٹل کے لیے میچ کھیلن کے لیے تیار ہیں لیکن اس سے پہلے انہوں نے ڈیوڈ بیک لیش میں سموہ جو کو پیس کرنا ہے اور وہ سموہ جا کے بارے میں وہ بہت کامفیڈنٹ ہے کہ وہ سموہ جا کو ہرارے لیں گے اور یمس کے مطابق بھی جی ہے کہ اس میں فیووریٹ جائیں وہ بیگ ڈاگ رومن رینج ہے وہ کسی بھی سرززز میچ کو ہرنے والے نہیں ہیں اور ویسے بھی اس میں کوئی سنس نہیں بنتی کہ سموہ جا اور رومن رینج کو ہرار دیں اور واپس میں ایک دونوں میں چلے جائیں کیونکہ دونوں الگ لگ سو برینڈ پر ہیں وہ سموہ جو میک ڈاگ ڈاگ پر ہیں رومن راپر ہیں اگر اس نے فیوریٹ رومن رینج ہے وہ ہرا جائیں گے سمو جوک اور اس کے بعد وہ اپنے فائنل شوڈاؤن جوکے پوسیبل فائنل شوڈاؤن ہوگا ان کے بڑاک لینڈر کے ساتھ اس کے میں واپس آ جائیں گے اور ان کا اور بڑاک لینڈر کا ہمیں دوبارہ میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس میچ میں جتنے والے رومن رینز جوکے فیوریٹ بھی سکرار تھی جا چکے ہیں اب ہم پاتے ہیں شوکے مینی مٹ کے بارے میں جوک ہے ڈیویوی چیمیشپ کے لیے ایجے سٹائل بسید شنس کے ناکا مورا کے درمیان تو اگر ہم شروعات سے بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایجے سٹائل نے شنس کے ناکا مورا کو رسل مین میں ہرا دیا تھا اور اپنی ڈیویو چیمیشپ ریٹین کی تھی اس میں اچھی بات ناکا مورا نے لوگ لوگ مارا ایجے سٹائل کو اور وہ ہیل ٹرن ہو گئے اور اس کے بعد سے ہم جب بھی دیکھ رہے ہیں جب اس میکڈان میں انکام نہ سامنہ آتا ہے ہمیشہ سے ہی لوگ لوگ مارتے آرے ناکا مورا ایجے سٹائل کو اور جیسے کہ ہم نے گیٹر سوڈ رنبل میں دیکھا وہاں بھی انہوں نے لوگ 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 مارا ایجے سٹائل کو اور ایجے سٹائل وہاں پہ فیوریوس ہو گئے اور انہوں نے ڈبل کاؤنٹ آؤٹ میچ کے انڈ کیا یعنی کہ اس میچ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور ریفرینٹ ٹین کاؤنٹ آؤٹ کا جنہوں رنگ کے باہر رہے ٹین کاؤنٹ آؤٹ سے پہلے تو یہ میچ بھی بکیر کی سنسی جگہ ختم ہوا اور ان دنوں کے درمیان دوبارہ پھر سے میچ ہونے والا ہے بیک لیش میں سٹائل ویسے ناکا مورا کے درمیان فورڈ ڈبل 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 ڈی چیمپنشپ کے لیے لیکن اس بار رومرز کے مطابق اس بار جتنے والے ہیں ناکا مورا ڈبل 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 ڈی چیمپنشپ جیسے ہمیں لاسٹ میکڈون پر دیکھا یہ میچ ہے کہ نوڈ ڈیس کالفکیشن جی اجر سٹائل کے لیٹ کلک کے دوسرے دو میمورز ہیں گیلوز انڈرسن وہ بھی سمیکڈون لائی پر آگئے ہیں تو ہمیں کافی دو امید ہے کہ وہ بھی اس میچ میں انٹرفئر کریں گے اور وہ ان انٹینشنلی اجر سٹائل کو یہ میچ ہروا دیں گے تو یہ بیسٹ وی ہے کہ وہ اجر سٹائل کو ہروا کر ناکا مورا کا نیوڈ ڈبل ڈبل ڈی چیمپنشپ میں بیسے بھی ناکا مورا ہیل میں کافی اچھا پر فارم کر رہے ہیں تو وہ ایدہ ہیل کافی اچھا رہا دے سکتے ڈبل ڈبل ڈی چیمپنشپ کو تو یہ تھے وہ تمام ریزلٹس اور ریمرز کے مطابق جو کہ ڈبل ڈبل ڈی بیٹلچ میں ہمیں نظر آنے والے ہیں تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اس کے علاوہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ایسا بیل آئیکن کو پریس کریں داکہ آپ کو ڈبل ڈی بیٹل کی تمام نیوز ریمرز اور انفرمیشن جانے کو ملتی رہیں سو سیو گائز میں نیکس ویڈیو